آئیے ہمارے بھی ہمارے بہتری شاعر حقیقی شاعر حالانکہ یہ وقت ان کا نہیں ہے لیکن ان کی طبیت انہیں شاہد لیں لہذا چار نسموں سے کہ سفر میں یہ سامہ بھی ساتھ رکھ دینا سفر میں یہ سامہ بھی ساتھ رکھ دینا میرے بزرگوں میرے سر میں ہاتھ رکھ دینا آئیے میں ہزاری دلدھر نہائے در اکرام کے ساتھ خادم شمری نصیر آبادی صاحب کے متشریف لائے ایک بلد قریب نارے صلوات حضرات حضرات فرمائے مطلعہ جناب مطلعہ سنیے گا جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ ڈوپتی ہوئی کشتی اُبھا لیتے ہیں وہ ڈوپتی ہوئی میں نے عدب ہی کوئی بات نہیں کہ حضرات ہیں کہ ردیب کا اطلاق کہاں ہوگا شہرہ سے گپٹو کے سرکار مرہا ہوں وہ ڈوپتی ہوئی جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں وہ ڈوپتی ہوئی کشتی اُبھار لیتے ہیں فرمائے نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر علی کے در پر جو دامن پر نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر علی کے در پر جو دامن پسار لیتے ہیں علی کے در پر جو دامن پسار لیتے ہیں شہرہ سنیں تعلیب دعا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے کہا یہ عزرق شامی سے نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں شہرہ سنیں بھائیا ملاحظہ فرمائیں گے نگاہ ملتے ہی ہم سر اتار لیتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے ہم ہم کون ہیں علی کے پوتے ہیں ہم سر اتار لیتے ہیں کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدے پیمبروں کو زمین پیمبروں کو کچھ اس طرح کے اماموں کے ہوتے ہیں سجدیں پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں پیمبروں کو زمیں پر اتار لیتے ہیں اماموں نے دل چاہ رہا ہے بھائی سنیے دل میرا چاہ رہا ہے کہ وہ کلام پیش خدمت کروں صاحب نظر حضرت موجود ہیں اور سرکار بھی سفت موجود ہیں یعنی خادم کا کلام سننے کے لیے مغدوم بھی موجود ہے تو یہ زمین ملاحظہ فرمائے شوالہ کی خدمت میں جنہ میاں سنیے گا اور مجیب صدیقی صاحب سماعت فرمائیے گا کہ کہاں تک صدیقی صاحب اس کلام میں سچائی ہے وہ پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائے درود بھیجیں مندر بھائی مطلع سنیے گا سنیے گا مجیسا سنے گا جناب جناب سنیے گا دن یو تھا اسغر کی کم سنی کے دامن میں رجیب ملاحظہ فرمائیں گے حضرت میری طرف دیکھئے آمد تو ہوتی رہے گی اور قبل و قابا آ رہے ہیں وہ اپنی نشست لے لیں گے اپنی جگہ لے لیں گے آپ حضرت درود بھیجیں آپ کے اتقبال بھائی مقار صاحب بھی آگئے شکریہ ملاحظہ فرمائیں جی اب پھر بلند دعوات میں ایک درود بھیجائد کریں ملاحظہ حضرات درود بھیجئے ملاحظہ فرمائے پیش ختمت کر رہا ہوں جناب سنیا گا مطلع سنیا گا دین یوں تھا اسغر کی کم سنی کے دامن میں بھائی صاحبِ نظر حضر سے گفتگو ہو رہی ہے اس کلام کی دین ردیب دیکھیں گے جناب یہاں دین یوں تھا دین کی وسط جہاں تک تصور فرمائیں اور کم سنی کے تصور جناب یہاں ملاحظہ فرمائیں گے دین یوں تھا اسغر کی کم سنی کے دامن میں روحِ روحِ گل ستا جیسے ہو کلی کے دامن میں روحِ روحِ گل ستا جیسے ہو کلی کے دامن میں دین دین یوں تھا دین یوں تھا اسغر کی کم سنی کے دامن میں روحِ گل ستا جیسے ہو کلی کے دامن میں پھر مجلہ سنیں کہ نعمتِ عظیم آئی کب کسی کے دامن میں ساری میں شاہ سنیے گا بھئی نعمتِ عظیم آئی کب کسی کے دامن میں دولتِ ویلائت ہے بس علی کے دامن میں جدتا دولتِ دولتِ ویلائت دولتِ ویلائت ہے بس علی کے دامن میں نعمتِ عظیم آئی کب کسی کے دامن میں دولتِ ویلائت ہے ہائے 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 بیمانی رہے گی ہمیشہ ہائے بس علی کے دامن نے عظمتِ نظر کر رہو شید تین چار شید کہ عظمتِ سورتی ہائیں رفوتیں نکھتی ہائیں یا نبی کے دامن میں یا 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 نبی کے دامن یا نبی کے دامن میں یا علی کے دامن میں عظمتیں سورتی ہیں رفوتیں نکھتی ہیں یا نبی کے دامن میں یا علی کے دامن میں شید سنیں منظر بھائی دو شید کی دوئے اس کے باہم مقتہ پھر شوارہ اکرام میں سماتھ سرمائیے گا ملادہ حضم میں بہت مقتہ سر پڑھا ہوں اس لیے سننے کا تذبہ زیادہ رکھ رہا ہوں آج اس شوارہ اکرام کو ہمیشہ رکھتا ہوں آج بھی رکھتا ہوں عظمتیں سمرتی ہیں زفوتیں نکھتی ہیں یا نبی کے دامن میں یا علی کے دامن میں بھائیہ سنیں شیئے اگر تیرے بچے موت بچے ندک راتے آگ لگ گئی ہوتی زندگی کے دامن آگ 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 لگ گئی آگ 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 لگ گئی ہوتی شیئے آگ 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 تیرے بچے Tsch موت موت را ٹک رات آگ 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 اگر تیرے بچے موت سے نہ تکراتے آگ لگئی ہوتی زندگی کے دامل پہ آگ لگئی ہوتی زندگی کے دامل پہ اور یہ ہے مصدر ایمہ اور یہ ہے پھولتے قرآن یہ ہے مصدر ایمہ یہ ہے پھولتے قرآن یہ آجا بھییا بے کسی طرح کی ماشاءاللہ اس طرح آمد ہو تو نظریں اُدھر چڑھی بھی جاتی ہیں آگ لگئی ہوتی زندگی کے دامل پہ کہے اگر تیرے بچے موت سے نہ تکراتے آگ لگئی ہوتی زندگی کے دامل پہ یہ ہے مصدر ایمہ یہ ہے بھولتے قرآن ہر طرح کی عظمت ہے ہر طرح کی عظمت ہے بھائی میرے پڑھتے وقت چاہے نہیں آئے گی میں میں کسی کے پڑھتے وقت چاہے منگواتا ہوں جذبہ رکھتا ہوں یہ غرور کے پہلو سے قطعی نسمات فرمائیے گا مغرور صرف وہ ہے اور بندوں کو غرور کے لئے ممانیت کی ہے اگر غرور پیدا ہو گیا بندوں میں تو کہا جائے گا یہ سب تطورات ہیں آپ کے ذہن میں کہ میں اس محفید کے سلسلے سے اپنے کو بانی بھی سمجھتا ہوں تو اس لئے آیا ہوں کس عیسار سے آیا ہوں یہ بہت خوبی جانتے ہیں اور میں مختصر اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ موزید بھی شعرہ موجود ہیں جنہیں مجھے سننا ہے اب ملاجعہ فرمائیں گرہ گزر گئی ہو بات تو معافی فرمائیے گا معاف کیجئے گا میں معافی چاہتا ہوں اس لئے راجع میاں ذہن جو ہے رجحان جو مرتب ہوتا ہے شاعر کی طرف وہ بالکل بدل جاتا ہے نفسیاتی اثر پڑھتا ہے چاہے کا تصور ہو جاتا ہے کوئی احمد چھپا ہوا آ رہا ہے اب فرش مقبل پر میرے پاؤں چھوئے جاتے ہیں علیلی علی علیلی علی علی وحیر یا الوحید علی 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 سامات خیفر علی علی سلبات راجع علی علی علیلی علی اللہ علیہ وسلم عظمت ہے ایک علیہ کے ایک علیہ کے دامل باخری شہر سنیں تعلیم دعا خادم شبیر اس کے دعا مل لئی ہے سرکار ملاحظہ فرمائیں گے اس کے بعد مقتہ ہر طرح کی عظمت ہے ایک علیہ کے دامل میں تعلیم سنیے شہر ملاحظہ فرمائیں کہ مو نہیں لگاتے ہیں عابل نہر کو عباس ساری مچھا سنیں مزیدہ سار سنیں بھئیہ مو نہیں لگاتے ہیں عابل نہر کو عباس کس قدر ہے سیرا بھی تشنگی کس قدر ہے کس قدر ہے سیرا بھی مو نہیں لگاتے ہیں عابل لہر کو عابا آبا کس قدر ہے سیرا بھی تشنگی کھی دا مل بی کس قدر ہے سیرا بھی مو نہیں لگاتے ہیں آو باللہر کو آباس کس قدر ہے سیرابی تشنگی کے دامل کہتا جو ہوں وہی کرتا ہوں تھیل تو چاہتا ہے کہ اور پیچھ کر دوں مگر مگتا مو نہیں لگا آو باللہر کو آباس کس قدر ہے سیرابی تشنگی کے دامل میں اور یہ مو نہیں لگا آباللہر کو آباس کس قدر ہے سیرابی تشنگی کے دامل میں شاید وزدانی کیفیت رکھتا ہو مگتا مولادہ فرمائے کہ یہ ہے یہ ہے خادم شبی یہ ہے خادم شبی فیض قاسم شبی یہ ہے خادم شبی فیض قاسم شبی جتنا تیرا حصہ ہے شائری کے دامل ہے جتنا 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 تیرا حصہ ہے چائری کے دامل مولادہ جتنا یہ ہے خادم شبی فیض قاسم شبی جتنا جتنا تیرا حصہ ہے شائری کے دامل میں مولا ہی لگاتے ہیں آباللہر کو آباس کس قدر ہے سیرا بھی تشنگی کے دامنے مولادہ مولادہ